سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز ہے کہ کیا ہم اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لئے وضو کا ہونا یہ شرط نہیں ہے کافی سر لوگ اس مسئلے سے نواقف ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہم بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے حالبتہ قرآن کریم کو چھونے کے لئے اسے اٹھانے کے لئے قرآن پکڑنے کے لئے باوضو ہونا شرط ہے اگر بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگایا قرآن کریم کو اٹھایا تو یہ جائز نہیں ہے اب اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے آیت القرصی کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے یا پھر اسی طرح اسے کوئی اور صورت یاد ہے وہ اس کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو بغیر وضو کے بھی تلاوت قرآن کریم کرنا جائز ہے مگر افضل اور بہترین عمل یہ ہے کہ باوضو ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے لیکن قرآن کو چھونے کے لئے اسے اٹھانے کے لئے ہر حال میں وضو کا ہونا شرط ہے اسی طرح سے کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم بغیر وضو کے درود پاک پڑھ سکتے ہیں کیا بغیر وضو درود پاک پڑھنا جائز ہے یا پھر درود پاک کے لئے بھی باوضو ہونا شرط ہے یہ بات بھی یاد رکھیں درود پاک پڑھنے کے لئے بھی وضو کا ہونا شرط نہیں ہے ہاں البتہ اس میں بھی بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھا جائے لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک پڑھنا جائز ہے اسی طرح ذکر ازکار اوراد وظائف تسبیحات سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ ان سب کے لئے بھی باوضو ہونا شرط نہیں ہے بغیر وضو کے بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ زبانی آیت القرصی پڑھ رہے ہیں تو پھر آیت القرصی کے پڑھنے کے لئے باوضو ہونا شرط نہیں ہے بلکہ بغیر وضو کے بھی آپ آیت القرصی پڑھ سکتی ہیں امید ہے بات سمجھ آگئی ہوگی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم